موسیقی ہاں بھئی اس وقت ہم موجود ہیں بلجم کے شہر انٹوارب آج کا دن بڑا حال دن ہے کیونکہ آج کے دن ڈچ لوگ نیشنل تولیپس ٹے مناتے ہیں میرے ساتھ جو آپ پول دیکھ رہے ہیں یہ تولیپس کے پول ہے آج ہوں حکومت کی طرف سے فری فلاور مرگیٹ کا بھی وزٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ اس پراجٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ حکومت مفت مرکیاں کیوں دے رہی تھی اور اس کی مصبت اثرات کیا تھے کتنے ٹائم کے لیے دے رہی تھی آپ کتار دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے منظم طریقے سے لوگ کڑے ہوئے ہیں ہم چونکہ ریفرنس والے لوگ ہیں پاکستانی محمود شاچو کا ریفرنس دیکھے سیدھا اندر شلے جاتے ہیں اپنی باری کا انتظار نہیں کرتے ہیں انٹوارب کے بارے میں ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں اگر آپ وہ ویڈیو مس کر چکے ہیں تو میں نے اوپر لنگ دیا ہوا ہے آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ لائک اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئے آپ کو مل سکے ٹائم پر انٹوارب کے ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے صاف صفحہی کا بڑا خیال رکھتا ہے پوری شیئر میں آپ کو کئی بھی گندگی نہیں ملے آپ اس طرح ایک ایونٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں چیزیں فلاورز لے رہے ہیں لیکن کہیں بھی آپ کو کچرہ نہیں ملے گا چونکہ یہ ٹولپس نیشنل دیتا ڈچ لوگ کا تو یہ حکومت کی طرف سے سارے پھول مفتمی دیے جا رہے ہیں آپ آکے لے سکتے ہیں حکومت کی طرف سے پیپر بیکس بھی دیے جا رہے تھے کیونکہ یہ لوگ پلاسٹک بیکس پسند نہیں کرتے ہیں یہ صرف کلین اور گرین انوارمنٹ کا کمپین سوشل میڈیا یہ ٹی وی تک نہیں رہتے ہیں یہ پریکٹیکل سٹیپس لیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہر مارکیٹ، ہر میڈیکل سٹورز، شاپنگ مارچ، پیپر بیک آپ کو پرچکا ملیں گے لکل گرین انوارمنٹ کو دکھانے کے لیے کہ ہمیں ان کا یہ سٹیپ کتنا پسند آیا ہم اپنے پیپر بیکس کو ٹرک سمجھ کے لادنے لگے ایسی انوارگیندرین دیکھ کے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ لوگ کتنے سے علاج ہیں اور ہم کتنے پیچھے ہیں اتنے زیادہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی آرام سے کوئی دکھام پیل نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی گندگی نہیں جو پول پسند آ رہے ہیں وہ لے رہے ہیں اور جا رہے ہیں موسیقی اب دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے کے آئے ہیں کیونکہ اس طرح کے انوارمنٹ بڑا ہلتی ہوتا ہے بچوں کے لیے بچے آتے ہیں، کلتے ہیں، دیکھتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں کہ وہ ایک اس معاشرے کا ایک ذمہ دار شہری ہے ہر شہری کو پھر یہ احساس ہوتا ہے، ہر بچی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ حکومت ان کا خیال رکھ رہی ہے تو ان کا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ انڈرگیٹان وہ بھی اس معاشرے کا خیال رکھے وہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھے جو حکومت کی طرف سے دی گئی ان کو تو یہ تا آج کا تولیپس تے تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف بلجم کی حکومت نے جب اعلان کیا کہ وہ ہر گھر تین مرگیاں مفت میں دیں گے لیکن شرط یوگی کو ان مرگیوں کا وہ دو سال تک خیال رکھیں گے ہزاروں لوگوں نے اپلیکیشن فائل کر لیے تو حکومت نے چھ ہزار مرگیاں لوگوں کے درمیان تقسیم کیے تو اس تجربے کے پہلے مہینے کے اثرات یہ سامنے آئے کہ روزمرہ کی گاریلیو کچھرے میں تقریباً سوٹ ٹن تک کمی آئے روزمرہ کی کچھرے میں کمی کے ساتھ ساتھ اور بھی مصبت اثرات یہ تھے کہ لوگوں کو تازہ انٹی بھی مل رہے تھے اگر آپ کو ہمارا آج کا بلد پسند آیا تو لائکن سبسکرائب کیجئے اور ملتے ہیں نیکس بلوگ میں